اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ کے لئے راحت کا نعمت کا جنت کا فیصلہ ہو گیا تو پھر عذاب سے بچنے کی دعا کرنے کی کیا زورتہ ہے وہ تو آٹومیٹکلی انسان بچی گیا راحت جو مل گئی نہیں اصل میں آخرت میں نعمت اور راحت ملنے کے دو راستے ہیں ایک ڈائریکٹ ایک انڈائریکٹ ایک ڈائریکٹ راستہ ہے براہ راست جنت کے اندر جائے گا اور ایک انڈائریکٹ ہے انڈائریکٹہ مطلب ہے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا جہنم کے اندر یہ مسلمان مومن گناہ گار اپنے گناہ گناہوں کے سزا بھکتے گا یہ سزا بھکتنے کے بعد اور جب پاک صاف کر دیا جائے گا گناہوں کی گندگی سے اب جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا تو واقعی عذاب النار اس لئے ہم مانگتے ہیں یا اللہ آخرت میں جنت اور راحت کا عالم ہمیں چاہیے لیکن یا اللہ جہنم سے گزر کے نہیں چاہیے ڈائریکٹ چاہیے اس لئے ہم اس کو ملاتے ہیں واقعی عذاب النار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اوساط الموم یعنی جو گناہگار مسلمان ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ اپنی سزا بھکتیں گے لیکن ایمان کی وجہ سے اور اپنے تھوڑے بہت عامال سالح کے وجہ سے ایک وقت کے بعد اللہ انہوں کو جہنم سے نکال لیں گے اور جو کفر شرک کے اندر مبتلا ہیں ان کے لئے کوئی معافی نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں لیں گے خالدی نفی آبادہ تو اس لئے اس لئے فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے وہ تطہیر کے لئے ڈالیں گے دیکھو انٹینشن پر غور کیجئے اللہ تعالیٰ بتا ان کو تطہیر کے لئے ڈالیں گے جیسے دنیا میں ہم اپنے کپڑے کو بھٹی میں ڈالتے ہیں دو بھی کپڑوں کو بھٹی میں ڈالتا ہے بھٹی میں اس کو جلاتا ہے گماتا ہے یہ کس کے لئے یہ اس کو جلانے کے لئے نہیں اس کو اجلا کرنے کے لئے اس کو دلانے کے لئے اس کی تطہیر کے لئے اس کو پاک کرنے کے لئے ہم کپڑا دھوتے ہیں دوک اس کو ملتے اوپر تھاپے سے مار مار کے کوٹتے ہیں اس کو اب اس کو جو کوٹا جا رہا ہے وہ کپڑے کو تباہ کرنے توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو اوجرہ دورہ پاک کرنے کو اس میں محل نکالنے کے لیے تو اللہ تبارک وطالعہ ایمان کا اللہ کیا اتنا مقام ہے اتنا مرتبہ ہے ایمان والوں کو اللہ تبارک وطالعہ جو جہنم میں ڈالیں گے وہ تطہیر کے لیے ڈالیں گے ان کو پاک کرنے کے لیے ڈالیں گے جیسے بھٹی کے اندر دنیا میں دھو بھی کپڑے ڈالتا ہے کوئی کہ تطہیر کے لیے جب وہ پاک ہو جائیں گے اب اللہ تبارک وطالعہ اپنے رحمت سے نکال کر ان کو آب حیات کے اندر نہ لائیں گے آب حیات میں نہ لائیں گے تو اتنا حسن و جمال ان کو پر تاری ہو جائے گا جس کی کوئی نظیر نہیں ہے اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دیں یہ ہوگا اور کفار و مشرقین کو جو ڈالیں گے ان کو تطہیر کے لیے نہیں ان کو تعذیب کے لیے عذاب دینے کے لیے ان کو جلانے کے لیے عذاب دینے کے لیے انہوں جو شرق اور بغاوت کی ہے اللہ کے ساتھ انبیاء کے ساتھ اس کے سزا دینے کے لیے اللہ تبارک وطالعہ اس کے اندر ڈالیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں جلتے رہیں گے کورتے رہیں گے سڑتے رہیں گے لیکن ان کے لئے چھٹکارہ نہیں ہوگا نہ اس کے اندر مریں گے نہ وہ زندہ ہوں گے اسی مدہشی کی حالت میں کیفیت کے اندر وہ سزا بھوکتے رہے گے